اسلام علیکم آل آپ دیکھ رہے ڈیلنگز آن لائن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح ایک آؤٹ کلاس گاڑی پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے کچھ ٹائم بعد آیا ہوں کیونکہ طبیعت تھوڑی خراب تھی اسی لئے آن لائن نہیں ہو سکا اور گاڑیاں بھی نہیں اپلوڈ کر سکا مگر اب انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے کافی بہتر ہو چکا ہوں ماشاءاللہ اچھا بات یہ ہے کہ یہ دو ہزار ایک کا موڈل ہے ویڈز ہے آر ایس ایڈیشن میں بہت آؤٹ کلاس گاڑی ہے گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس ایڈیشن کی گاڑیاں بہت کم آتی ہیں اچھی گاڑی صاحب جو پرانے ٹائم میں لوگوں نے لے لی جسے وہ چلا رہے ہیں ان کی تو اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے وہ یوزڈ ہیں کافی فریش گاڑی بہت کم ہے بہت کم ملتی ہے نہیں ملتی اگر تو مل گئی کوئی تو وہ بھی بہت ہائی پرائیس پر ملتی ہے گاڑی کی کنڈیشن آپ کے سامنے بہت آؤٹ کلاس گاڑی ہے دو ہزار ایک کا موڈل ہے اوریجنل آر ایس ایڈیشن ہے تیرہ سو سی سی میں ہے آپ دیکھیں گاڑی کو گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ انجن ہے ہنڈر پرسنٹ سسپینشن ہے انجن تو آپ ایسا سمجھیں اس کا ٹو ہنڈر پرسنٹ ہے اتنا پیارا انجن ہے انجن کا ساؤنڈ اس کی ڈرائیو بی آئی پی سسپینشن میں شاکس میں ایچ انڈ ایوریتنگ گاڑی کوئی کمی نہیں گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے آپ دیکھیں کنڈیشن آپ کو کنڈیشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے گاڑی کی کیا وارت ہے اوریجنل کنڈیشن میں کڑی ہے گاڑی کوئی گاڑی میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھیں اپنے اوریجنل فاگز وغیرے اس میں لگے ہوئے ہیں اپنی لائٹیں اوریجنل لگی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کوئی لائٹ کریک نہیں ڈیمیج نہیں کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں آپ فاگ لائٹز اچھا آر ایس اکثر لوگ ادھر نا منوگرام آر ایس کے لگا دیتے ہیں مگر آر ایس کے بمپرز لائٹیں یہ سب چینج ہوتی ہیں دیکھیں دوسری لائٹ بھی بلکل کلیر ہے کوئی کریک نہیں کچھ نہیں یہ سوکا ڈینٹ نکالا ہوا ہے ڈرائی ڈینٹ ہے گاڑی میں رنگ نہیں ہے ٹائرز دیکھیں گاڑی کے اچھے ٹائرز ہیں یوکوہاما کے ٹائرز ہیں اچھے الائرم لگے میں جو اچھی لک دے رہے ہیں باقی گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں آپ بیک لائٹز وغیرے چیک کریں لیزر لائٹ ہے بلکل کلیر ہے کوئی کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے گاڑی یہ دیکھیں بیک بمپر اس کے بیک بمپرز میں بھی نیچے لائٹز آتی ہیں یہ دیکھیں دوسری لائٹ بھی بلکل آؤٹ کلاس کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں ایک یہ ڈینٹ ہے یہ ڈرائی ڈینٹ ہے یہ نکل جائیں گے دراصل گاڑی جب آتی ہے کنٹینر میں تو ڈینٹس کچھ لگ جاتے ہیں گاڑی پہ یہ دیکھیں انٹیریئر آپ کو چیک کرواتا ہوں بہت ہی عالی انٹیریئر ہے گاڑی کا یہ دیکھیں سیٹس وغیرہ چیک کریں نئی سیٹس ہیں بلکل گاڑی کی زیادہ گاڑی یوز نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اپنا پلیئر وغیرہ لگا ہوئے گاڑی پہ یہ اس کا گھیر یہ دیکھیں آپ گاڑی خود بتا دیتی ہے اچھی آؤٹ کلاس کنڈیشن میں گاڑی ہے میٹر اس کا آر پی ایم والا ہے سادہ نہیں ہے موسٹلی گاڑیوں میں سادہ میٹر آتا ہے مگر آر ایس میں اس طرح کا آر پی ایم والا میٹر آتا ہے لیس ڈیون گاڑی یہ تھوڑا گندہ ہے ایٹی فور تھاؤزن گاڑی چلی ہوئی ہے اور یہ بلکل اس کی اوریجنل مائلیج ہے میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہم مائلیج وغیرہ گاڑی کی کم یا زیادہ اس طرح نہیں کرتے جو جینین آتی ہے اس ہی میں ہوتی ہے یہ دیکھیں بیک سیٹس وغیرہ دیکھیں گاڑی کی بہت اچھی کنڈیشن میں اچھا یہ آپ کو میں بتا دوں یہ گاڑی نون کسٹم پیڈ ہے اس کا کسٹم پی کرنا پڑے گا اگر آپ نے لیگل کروانی اکثر مجھے کمنٹس میں لوگ پوچھتے ہیں ابھی کل بھی مجھ سے ایک بندے نے پوچھا تو میں نے اسے معذرت کیا اور اسے کہا کہ میں اگلی ویڈیو سے بتا کروں گا اگر تو آپ اس کا کسٹم پی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا کسٹم کتنا آئے گا تیرہ سو سی سی دو ہزار ایک دو موڈل ان کا کسٹم ابھی اس ٹیم پہ اپروکسی میٹلی کوئی پندرہ لاکھ کے آس پاس ہے یہ میں آپ کو ایکچول اماؤن نہیں بتا رہا اس میں تھوڑا انیس بیس ہو سکتا ہے گاڑی کا آپ روم دیکھیں گاڑی کا انجن دیکھیں یہ گاڑی واقعی ٹیکس کروانے کے قابل ہے یہ دیکھیں آپ میں نے آپ کو ٹیکس بتا دیا اور اس گاڑی کی قیمت ہے آٹھ لاکھ اسی ہزار روپے آٹھ لاکھ اسی ہزار میں آپ کو گاڑی ملے گی ٹیکس میں نے آپ کو بتا دیا اپروکس پندرہ کے آس پاس اس کا ٹیکس ہے گاڑیاں ویسے ہی اتنی مہنگی ہوئی ہیں تو جو کوئی بھی انٹرسٹیڈ ہے اس گاڑی میں مجھ سے رابطہ کرے ویٹس اپ پہ یا کال پہ ٹینکیو